ہیلو گائیز ایک وار پھر سے سواگت آپ سبھی کا ہمارے چنل پر دوستوں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کورونا کے بڑھتے سنکرم کے قارنہ اتنے بچے سنکرمیت ہوئے اس کو دیکھتے دوستوں سرکار نے جو ابھی ابھی فیصلہ لیا ہے جی ہاں دوستوں آج جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے اس کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو کے اندر فول ڈیٹیلم چرچہ آپ کو چرچہ کرنے والے ہیں کہ کورونا کے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر چھاتروں کے اندر کتنے معاملوں کو دیکھتے سرکار کیا کچھ فیصلہ لے رہی ہے دوستوں سرکار نے ابھی ابھی یہ گوشنا کیے بہت ہی بڑی گوشنا کیے دوستوں یہ گوشنا بہت ہی اچھی بھی ہے ایک طریقے سے اور دوستوں یہاں پر آپ کی جو آن لائن بڑھائی ہے وہ پھر سے سٹارٹ ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں دوستوں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر کورونا کیسز بہت تیزی سے وردی ہو رہی ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر لگوہ 25000 کورونا کیسز سامنے آئے ہیں جس میں دوستوں بہت سارے بچے بھی کورونا سنکرمی تھے آپ کو بتا دوستوں کورونا کا سنکرم اتنا تیزی سے فیل رہا ہے کہ ایک والا پھر سے مارچ والیشتی تھی یعنی پچھلے والی سال دی وہ ہو چکی اور دوستوں اس بڑھتے کورونا سنکرم کو دیکھتے ہوئے سرکار بہتی بڑا فیصلہ لے رہی ہے جی ہاں دوستوں اسکول اور کالجوں کو پھر سے بند کرنے کی گھار پر آ چکی دوستوں آپ پر آپ کو بتا دیں کہ اسکول اور کالجوں کے اندر کورونا کا سنکرم ہے وہ بہتی تیزی سے فیل رہا ہے اس کو دیکھتے ہو سرکار یہ بہتی بڑا فیصلہ لے رہی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی سکول اور کالج کھلیں اور ان سکولوں کے اندر کورنا کی پروٹوکول کا اعدی پارن نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ سکولیں بہت ہی جالت بند ہونے والی دوستویں اپر کورنا کے سنکرونوں کا چلتے سوسل ڈیسٹنس جنگ نہیں رکھی جا رہی ہے اور سکول اور کالجوں کے اندر کورنا پروٹوکول سے انڈائز رہا ہے یہ سبی چیز دوستویں پوری طریقے سے دیان نہیں رکھا جا رہا ہے جس کو دیکھتے ہیں سرکار بہت ہی بڑا فیصلہ لے رہی ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ کورنا کے سنکرون ایسے بڑھتا رہا تو دوستویں یہاں پر سبی دیش کے اندر پوری سکولیں بند ہو جائے گی اور دوستو ابھی تک تو کچھ ایک راجیوں جنہوں نے سکول اور کالجوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا ابھی تک پوری دیش نے نہیں لیا لیکن دوستو بہت ہی جلد پوری دیش کے اندر کورنا کے سنکرونوں کے کارن اسکولوں کو پھر سے بند کرنا پڑے گا دوستو آپ کو کیا کچھ لگتا ہے اسکول بند ہونے چاہیے کیا پھر نہیں ہونے چاہیے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ وکشن میں جرور بتائیں کیونکہ دوستو آپ اسکول جا رہے ہو اور آپ اپنا فیڈوی ایپ فیڈوی ایک دے سکتے ہو ہم آپ کے فیڈوی ایک نہیں دے سکتے تو کیسے آپ اپنا فیڈوی ایک جرور دے ہمیں کمنٹ سیکشن میں پتا چل سکے اور دوستو اس نیوز کو ٹرینڈنگ پہنچا ہو اس کے وجہ سے دوستو سرکار کو پتا چلے کی بچے کیا کچھ چاہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں دوستو آپ بھی سے یعنی آپ کی جو پہلے آپ پر جو ٹرینڈ چلا تھا ٹویٹر پر وہ ٹرینڈ پھر سے چلے اور دوستو اسکول اور کولیج ایک بار پھر سے بند ہو کیونکہ دوستو اسکول اور کولیج تو بعد میں ہی کھول سکتے ہیں لیکن ہی تھی ایک بار سنکرون ہو گیا تو پھر یہ بورا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گی تو دوستو کووڈ نائنٹین کے کارنسکولوں کو کولیج کرنے کے بارے میں یہ جو اپیل ہے یہ اپیل سبھی اور پھر سبھی کے ساتھ یہاں پر شیئر کیجئے دوستو اس کو سبھی کے ساتھ ساتھ جا کیجئے جس سے دوستو یہ خبر سبھی اور انٹرینڈ میں چلے جائے اور دوستو پھر آپ لوگوں کو یہاں پر اور کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور دوستو آپ آپ کو بتا دیں کہ یہ دی ایسے کورنا کا سنکرون بڑھا تو یہ بہت ہی خطرنا کش دیتی ہو سکتی ہے اور راستان کے اندر گھلوت سرکار نے پھر سے چاہتا دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ دی آپ لوگوں نے ایسے ہی لاپروی بڑھتی تو ہم لوگ لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہیں سکت خدم اٹھانا پڑے گا کل ہی انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کر کے بولا تھا کہ یہ دی ایسے ہی سکتی نہیں بڑھتی جائے گی تو ہم پھر سے یہاں پر ہم سکتی بڑھتیں گے یہ دی آپ سکتی نہیں بڑھتا گی تو ساتھ دوستان آپ کو بتا دیں کہ راستان کے اندر پہلے 68 معاملی آتے تھے لیکن اب 660 معاملی آ رہے ہیں تو دوستو راستان کے اندر بیشتی تھی بہت ہی خراب جل رہی ہے راستان کے اندر پھر سے لوگ ڈاؤن لگنا تیہ ہونے والا ہے کیونکہ دوستو راستان کے اندر اتنے زیادہ کورنا کیسز پچھلے کئی دنوں کے اندر ہی بڑھیں پچھلے ساتھ دنوں کے اندر اتنے زیادہ کورنا کی کیسز آ چکے ہیں ویکشنیشن پر کے چل رہی ہے اس کے باوجود کورنا کیسز آ رہے ہیں یہ خطرہ بہت بڑھا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آپ نے رائے ہے اور دوستو اسکول کالیج بند ہونے کے بارے آپ کی کیا رہے ہیں دوستو رہے ہیں تھینکس پروچنگ دوستو تھینکیو